تنبیر احمد خان یہ نام آپ نے ضرور سنا ہوگا کیونکہ انہوں نے ریسنٹلی یونین پابلک سروس کمیشن کے انڈیان ایکنومک سروس ایگزامنیشن میں آل انڈیا رینک ٹو حاصل کی اور اس ایگزام کو کالیفہ کرنے والے جمعین کشمیر کے پہلے انسان بنے یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہو کہ ہر سال انڈیا ایکنومک سروس کے ایگزامنیشن کے لیے دو لاکھ کینڈیڈیٹس ریجسٹر کرتے ہیں اور ان میں سے صرف 32 کینڈیڈیٹس ہی اس ایگزام کو کالیفہ کر پاتے ہیں یعنی ہر 6200 کینڈیڈیٹس میں سے ایک کینڈیٹس سیلیکٹ ہوتا ہے اس کے کمپیرزن میں اگر UPSC سیول سروس ایگزامنیشن کی بات کرے تو اس میں اراؤنڈ ٹین لائے کانڈیڈیٹس ریجسٹر کرتے ہیں جو کی اراؤنڈ 750 سیٹس کے لیے کمپیٹ کرتے ہیں یعنی ہر 1300 میں سے ایک کینڈیڈیٹ سیلیکٹ ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا ایکنومک سروس کے ایگزامنیشن میں UPSC سیول سروس ایگزامنیشن کے کمپیرزن میں زیادہ کمپیٹیشن ہوتا ہے اور اسی انڈیا ایکنومک سروس کے ایگزامنیشن کو تنویر حمد خان نے نا صرف کولیفائی کیا بلکہ پورے انڈیا میں سیکنڈ رینگ حاصل کیا اب آپ ایمیجن کیجئے کہ آپ ایک ایوریج سٹوڈنٹ ہیں جو کہ ایک ریموٹ گاؤں میں رہتا ہے اور آپ کی سکولنگ ایک لوکل گاؤنمنٹ سکول سے ہوتی ہے اس کے بعد آپ اپنی ہائر ایڈکیشن کے لیے کسی لوکل پرائیویٹ یا پھر گاؤنمنٹ یونیورسٹی میں جاتے ہو جہاں سے آپ اپنی گراجویشن یا پھر پوسٹ گراجویشن کمپلیٹ کرتے ہو آپ کے ساتھ اسی کالج سے اور سارے بچے بھی آپ ہی کے سبجیک میں پوسٹ گراجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے مارکس آپ سے زیادہ ہوتے ہیں یا پھر جن کی نولیج آپ سے زیادہ ہوتی ہے اب آپ ایمیجن کیجئے کہ آپ کو ایک ایسے ایگزام میں بیٹھنے کے لیے بتایا جاتا ہے جس ایگزام میں بنارس ہندو یونیورسٹی، جواہل نال نہرون یونیورسٹی، ڈلی یونیورسٹی اور علی کرد مسلم یونیورسٹی جیسی انڈیا کی ٹاپ یونیورسٹیز اور کالجز سے سٹوڈنٹس آپ کے ساتھ کمپیٹ کریں گے اور کمپیٹیشن اتنا زیادہ ہوگا کہ ہر چھ ہزار بچوں میں سے صرف ایک کانڈیڈیٹ کو سیلیکٹ کیا جائے گا تو ایسی سچویشن میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو کہ کمپیٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور میجورٹی سٹریٹ اوے گیو اپ کر دے گی اور ایکزام میں اپیر بھی نہیں ہوگی تنویر احمد خان بھی بلکل ایسی ہی سچویشن میں تھے ان کے ایراؤن بھی ایسے لوگ رہے ہوں گے جنہوں نے ہائی کمپیٹیشن یا پھر تم نے غلط سبجک چوز کیا ہوگا ایسی باتیں بتا کے ان کو ڈی مورالائز کیا ہوگا لیکن اگر انہوں نے بھی ان باتوں کی طرف دان دیا ہوتا اور ان باتوں کے اوپر سوچا ہوتا تو شاید وہ آج باقی سارے پوسٹ گراجویٹس اور پی ایچ ٹیز کی طرح جے کہ ایسی سبی کے کسی چھوٹے سے پوسٹ کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ان سب باتوں کی طرف دان دینے کے بجائے اپنی پڑھائی پر فوکس کیا اور اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ ایفٹ لگایا اور تب ہی جا کے ان کو وہ سکسس ملی جو آج تک جمہ ان کشمیر میں کسی کو بھی نہیں ملی تھی اگر آپ بھی کسی اگزام کے لیے پرپیر کر رہے ہوں گے تو آپ کے ایراؤنڈ بھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو ترہ ترہ کی باتیں بتائیں گے جو آپ کو ڈی مورالائز کریں گے یا پھر آپ کے دماغ میں ایسی باتیں آتی رہتی ہوں گی جو کہ آپ کو ڈی مورالائز کرتی ہوں گی اور آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ اس اگزام کو کالیفائی کرنا بہت زیادہ مشکل ہے تو ایسی سچویشن میں آپ کے پاس دو رستے ہوتے ہیں فرس کیا آپ سٹریٹ اوائی گیو اپ کر دو اور ٹرائی بھی نہ کرو سیکنڈ آپ اپنی طرف سے بیس دو فرسٹ کیس میں آپ کے پاس 0% چینس ہوتا ہے کامیاب ہونے کا لیکن اگر آپ اپنا بیس دیتے ہو اور اپنا ٹائم افیشنٹلی اپنی سٹاڈیز کے اوپر لگاتے ہو تو آپ کے پاس تنویر احمد جیسی ایگزامپل ہے جنہوں نے اپنا 100% دیا اور ایسی سکس پائی جو آج تک کسی نے نہیں پائی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے نیچے شیئر آئیکن پہ کلک کر کے فیس بک اور واتس اپ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تو ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے باب باب